بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم ملٹری ریکروٹمنٹ سینٹر والوں کے آپ سب لوگ بیٹا پاس ہو آپ آئیس ایس بی پہ جاؤ گے پھر جب آپ آئیس ایس بی میں جاتے ہو وہاں پانچ دن کا پروسس ہوتا ہے پانچوں دن کے اوپر آپ نے ہر کام کرنا ہوتا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ کمیشن لے جاتے ہیں اس میں میری الگ الگ ہر ہر ڈے پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں وہ گھر سے دیکھ لیں بہت سے ویڈیوز آ رہی ہیں کمیشن کے اوپر مارچ اپریل میں کمیشن آ رہا ہے تو اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے میں بہت سے ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ لوگ کے لیے تاکہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ کوئی بہام نہ رہے اور آپ آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ تو یہ تھا جی مختلف مختصر طور پر مختلف مراحل کے بارے میں آپ کو اگاہی دینا اس کے بعد آتا ہوں آپ کے اگلے سوال کی طرف میری سار عمر پچیس سال ہو گیا تو کیا میں کمیشن لے سکتا ہوں مجھے بتا دیجئے پلیز بلکل جی آپ کمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ ایم ایم ایسی ہیں آپ ملٹری کی ایڈوکیشن کور میں کمیشن لے سکتے ہیں آپ ملٹری کے ایک دو اور ہیں وہاں پہ میڈیکل کور ہے اس میں کمیشن لے سکتے ہو آپ ملٹری میں آ سکتے ہو جی بلکل کمیٹمنٹ کے ساتھ دیووشن کے ساتھ سٹڈیز کرو تیاری کرو آپ کی ایج کریٹیریا کے بعد آپ کا قد نظر ہر چیز ملٹری اکارڈنگ ٹو رولز موجود ہے کلیر ہے اوکے ہے تو آپ ملٹری میں آ سکتے ہو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے مجھے کہاں سے تیاری کرنا ہوگی پھر سے آپ کا سوال جی تو دیکھیں آپ کو تیاری جو ہے وہ بہت سی بکس ہیں وہ پڑھنی ہوں گی اکیڈمیز میں جانا ہوگا میرے پاس آجو آن لائن تیاری میں بھی کرواتا ہوں ملٹری میں جانے کے لیے میری اکیڈمی ہے آپ وہاں پہ میرے ساتھ تیاری کر سکتے ہو بہت سے بچے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور آپ تیاری کر سکتے ہو گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہو اکسلور کر سکتے ہو تھوڑی شی آپ کو محنت کرنا ہوگی اس کے بعد پھر آپ کا سوال جی کہ کیا سار پاسٹ پیپر مجھے کہیں سے مل جائیں گے پاسٹ پیپر مجھے کہاں سے ملیں گے تو جگہ یہ کوئی بوڑ کا ایکزیم نہیں ہوتا کہ اس کے پاسٹ پیپر آویلیبل ہوں گے مارکیٹ میں یا کہیں پہ کوئی بکس چپی ہوں گی اس کے کوئی پاسٹ پیپر نہیں ہے یہ ملٹری کے انٹرنل ایکزیمز ہوتے ہیں ان کے اندر ہی وہی پیپر وہی پہ ہر چیز کوئسچن پیپر ہر چیز واپس لے لی جاتی ہے تو یہ چیزیں باہر نہیں آتی اور ان کی ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے ملٹری کے ایک سیٹ کریٹریہ ہوتا ہے اسی کے مطابق یہ سوال آتے ہیں تو دیکھئے آپ لوگوں کو وہی پہ وہی ساری چیز جمع ہو جاتی ہے اس لیے آپ کو پاسٹ پیپر کہیں سے بھی نہیں مل سکتے یہ سارے کے ساری ایکسپیرینس لوگ جو ہوتے ہیں جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا جس طرح سے وہ ملٹری سے واپس جاتے ہیں وہی ساری یہ چیزیں بتاتے ہیں پھر سے آپ کو پتا چلتا ہے ان چیزوں کا اسی لیے آپ ہم سے تیاری کرتے ہو کہ ہمیں آلڑی پتا ہوتا ہے ان چیزوں کا اور ہم آپ کو وہ چیزیں ساری کے ساری بتاتے ہیں آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں تو اس لیے آپ کو پاسٹ پیپر کہیں سے نہیں ملیں گی جی یہ اویلیبل نہیں ہے کہیں جگہ پہ بھی تو کیا سار ملٹری میں کمیشن لینے کے لیے ہمیں بہت بڑی سفارش چاہیے بہت بڑے پیسے چاہیے بلکل نہیں جی کوئی سفارش نہیں کوئی پیسہ نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں ہر کام میرڈ پہ ہوتا ہے جی اگر آپ کے اندر کوئی ابلیٹی ہے آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے پاور ہے تو آپ آرام سے اس میں کمیشن لے جاتے ہو اگر آپ کے اندر لیڈرانہ قائدانہ صلاحیتیں ہیں آفیسر بننے والے صلاحیتیں ہیں ملٹری والے پرک لیتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ملتے ہیں کسی اگلیو میں